بسم اللہ وقمان وحیم جو نہ آئین اجازت دیتا ہے آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ کسی ادارے کے اوپر کبھی ہماری قیادت میں یا ہم میں سے کسی نے ادارے کے اوپر منظم کیمپین چلا کر خلاف اس کے کوئی کیمپین کی ہو آپ کوئی ایک انسیڈنٹ کوٹ کر دیں یا ہم میں سے کسی نے ادارے کے اوپر منظم کیمپین چلا کر خلاف اس کے کوئی کیمپین کی ہو آپ کوئی ایک انسیڈنٹ کوٹ کر دیں جنرل باجوہ صاحب آپ کو دو ہزار اٹھارہ الیکشن میں نوام کے بینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے اس لیے تو میں اُٹ کردانوں کا نام لیتا ہوں جنرل باجوہ صاحب آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے جنرل فیض صاحب کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو جیل میں رکھنے کی درخواست کی آپ کو ایک انسیڈنٹ کوٹ کرتے ہیں پرباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو تباہ کر دیا اس پاکستان کو لونہان کر دیا پاکستان کو خراب کریں یہ فوج کے جرنب نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو آپ کو ایک انسیڈنٹ کوٹ کرتے ہیں دفاع کے لیے چھائی سو عرب رکھا گیا ہے یہ پوری پوری انپیونیٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں قوم سے کام کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے آپ کو ایک انسیڈنٹ کوٹ کرتے ہیں آپ کو ایک انسیڈنٹ کوٹ کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منون لیگ کا یہ بطیرہ ہے کہ وہ اقتدار میں ہوں یا پھر اقتدار سے باہر پاک فوج پر تنقید کرنے سے بلکل باز نہیں آتے کیونکہ یہ لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک گر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سلیم صافی نے نون لیگ کے فوج کے خلاف دیئے گئے بیانات چلا کر مریم اورنزیب کو لا جواب کر دیا ناظرین ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں